اللہ علیہ وآلہ ہم یہاں ہے کہ خدا پوری کائنات کے لیے ہے نہ کہ کسی مخصوص مذہب کے ماننے والوں کے لیے رسول اللہ نے جو آخری خدبہ دیا تھا اس میں انہوں نے یہی کہا تھا کہ کوئی عرب کسی دوسرے سے بڑا نہیں یا کوئی دوسرا عرب کسی سے بالاتر نہیں یا سفید فارم کسی سیاہ فارم سے بڑا نہیں ہے یا کوئی سیاہ فارم کسی دوسرے سے بڑا نہیں ہے ہمیں ہر انسان کو برابر سمجھنا ہے ہمیں ہر کسی کے ساتھ دیانت سے پیش آنا ہے ہمیں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی اور یہی سب باتیں آپ کو قرآن میں ملے گی امانداری، خلوز، دیانتداری یہ سب اسلامی تعلیمات ہیں اور ہمارے آئین کے وجہ سے یہ اب امریکی تعلیمات بن چکی ہیں اور ہمیں یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے بقول کانگرسمن ایلیسن کے مسلم دنیا میں جہاں کہیں بھی ہنگامہ ظلم یا محرومی نظر آ رہی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ استعماریت ہے اور وہ امامل جو استعماریت کے بعد سامنے آئے جو تنازع ہمیں اس وقت مسلم دنیا میں نظر آ رہے ہیں جو مومنوں کو غیر رواداری کی جانب لے جاتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کی سب سے بڑی وجہ برسوں کی استعماریت اور نوع آبادیتی نظام کے بعد کا رد عمل ہے یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہیں جیسا کہ سمجھا جا رہا ہے یہ وہ رد عمل ہے جو آپ کو ایسا محسوس کرواتا ہے جیسے ترقی کی دور میں آپ پیچھے رہ گئے ہوں اور دوسرے لوگ اس محرومیت کے حساس کا فائدہ اٹھاتے ہیں سب سے بہتر اقدام جو آپ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ آپ زندگی سے سب سے بڑا فائدہ مصبت سوچ سے حاصل کر سکتے ہیں نہ کہ منفی سوچ سے تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کسی مسلم ملک میں رہنا زیادہ آسان ہے بنیزبت کسی ایسے ملک میں جہاں مسلمانوں کی تعداد عموماً کم پائی جاتی ہو جب آپ ایک مسلمان کی حیثیت سے کسی مسلم ملک میں رہ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو یہ نہیں سوچنا پڑتا کہ کیا میں کسی شراب کھانے میں جا کر شراب پیوں یا نہیں کیونکہ وہاں ایسے شراب کھانے ہوتے ہی نہیں آپ کو وہاں یہ سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں شہر کے ہر گوشے سے ازان کی آواز سنائی دے رہی ہوتی ہے مگر امریکہ جیسے ملک میں جہاں آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں اور آپ کو کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے وہاں ہر لمحے آپ کو اپنا ذہن اور ایمان استعمال کرنا ہوگا تفکر کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو پابند رکھنا پڑتا ہے اور ان سب باتوں کو آپ نظرانداز نہیں کر سکتے ایلسن مستقبل پر یقین رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ دنیا میں موجود بیشتر تنازوں کا حل آنے والی نسلوں کے ہاتھ میں ہے آپ ان لوگوں کے بارے میں یا ان نوجوانوں کے بارے میں کیا کہیں گے جو کانگرسمن بننے کے خواب دیکھ رہے ہوں میں تو یہی کہوں گا کہ آپ جتنے زیادہ متنوہ تجربات سے گزریں گے اتنا ہی زیادہ آپ کو کانگرس کا رکن بننے کے لیے تیار ہونے میں مدد ملے گی کیونکہ مجھے اپنے ڈسٹرک کے ہر شخص کی نمائندگی کرنی ہوتی ہے میں ایک افریقی امریکی ہوں میں ایک مسلمان ہوں میں ایک مرد ہوں میں ایک وقیر ہوں لیکن میرے ڈسٹرک میں ہر شخص کے پاس یہ تمام حوالے موجود نہیں ہیں بحیثیت ایک مسلمان کے مسلم دنیا کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے لوگوں سے ملیں مستقبل پر نظر رکھیں اور اس کے بارے میں جرتمندانہ انداز میں سوچیں اس بات پر یقین رکھیں کہ اگر آپ ایک مذہبی شخص ہیں تو خدا آپ کی تمام مشکلیں آسان کریں کسی خوف میں مقتلہ نہ ہو دنیا کا مقابلہ کریں اور یہ بھی سوچیں کہ آپ کس طرح دنیا میں کوئی اہم کام کر سکتے ہیں اور یہ کہ اس وقت ہم سیدھے راستے پر چل رہے ہیں اور لوگوں کی ملائی کے لیے کام کر رہے ہیں کانگرسمن الیسن کہتے ہیں کہ انہیں لوگوں پر اور اس بات پر پختہ یقین ہے کہ تمام مذہب کا بنیادی مقصد انسانیت کی بھلائی ہے میرا خیال ہے کہ مسلم دنیا باقی دنیا کو بہت کچھ دے سکتی ہے اور مسلم دنیا جو تحایب دے سکتی ہے انہیں روکا نہیں جانا چاہتی ہے اور خاص طور سے پاکستان بنگلہ دیش یورپ اور امریکہ کے کچھ حصوں میں رہنے والے اردو بولنے والے لوگ ایک عظیم روایت کے حامل ہے اور دنیا کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ آپ کے پاس انہیں دینے کے لیے کیا ہے اس لیے آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ ہر صورت میں اس دنیا کو دیں آپ امریکہ میں موجود ان لوگوں کے بارے میں کیا کہیں گے جو ممکن ہے آپ سے خوفزدہ ہوں انہیں خوفزدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہم یہاں پر مصبت کام کرنے کے لیے موجود ہیں ہم یہاں امریکہ اور اس کے نتیجے میں دنیا کو ایک بہتر جگہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہمیں یہ کام ملجل کر کرنا چاہیے ہمیں کانگرسمن نیلیسن کے ساتھ کام کرنے والوں سے بھی بات کرنے کا محقہ ملا جیسے ان کی کمیونیکیشنز ڈیریکٹر ریک جارڈ انہوں نے مجھے ریٹائرمنٹ کے بعد واپس بلا کر اپنے ساتھ کام کرنے کے لیے کہا ہے اور میں 28 سال سے کیپیٹل ہل پر کام کر رہا ہوں یہ ایسے ہی ہے جیسے میں اپنی پہلی اچھی ملازمت پھر سے کر رہا ہوں میں ہر دن اس کا لطف اٹھاتا ہوں کانگرسمن ایلیسن کے ساتھ کام کرنا ایک خوشکبار تجربہ ہے مجھے ان کے ساتھ کام کرنا اس لیے پسند ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ کام کر کے لوگوں کے لیے کام کر کے اور مختلف نظریات سن کر خوش ہوتے ہیں اور ان کی قدر کرتے ہیں کانگرسمن کیٹل ہلسن کے بارے میں عام خیال یہ ہے کہ وہ اپنے ناخدین کے اعتراضات کو کھلے ذہن سے سنتے ہیں چاہے وہ ان سے اختلافی نظریات ہی کیوں نہ رکھتے ہوں اس بات کے پیش نظر کے دوہزار بیس اب زیادہ دور نہیں ہے کیا یہ امکان موجود ہے کہ میں اس وقت امریکہ کے مستقبل کے پہلے مسلمان صدر سے بات کر رہا ہوں یہ تو صرف خدا ہی جانتا ہے لیکن میں یہ بات زور دے کر کہوں گا کہ میں جو کام کر رہا ہوں اسے پسند کرتا ہے میرا نظر لین یہی ہے کہ میں منیسوٹا کے ففت کانگریشنل ڈسٹرک کا بہترین نمائندہ بنوں اور اس وقت تو صرف میں اسی کے بارے میں سوچتا ہوں اس کا مطلب ہے کہ آپ صدارتی انتخاب کے بارے میں سوچ سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے صدارتی انتخاب لڑنے کے لیے کوئی منصوبہ نہیں بنایا ہے میں صرف گیند پر نظر رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں کیا پاکستان میں کرکٹ کھیلے جاتی ہے جی کرکٹ بہت پسند ہے لوگوں کو پاکستان پھر سمجھ لیجئے بات یہ ہے کہ آپ کو جس گیند کو ہٹ کرنا ہے اس پر آپ کو پوری طرح نظر رکھنی ہوگی اور آپ اس بال سے ہٹ کر ادھر ادھر نہیں دیکھنا چاہیں گے تو اس کا مطلب ہے میرے سوال کا جواب آپ ہاں میں دے رہے ہیں کانگریشمنٹ ہمارے لئے وقت نکالنے کا بہت شکریہ امران صدیقی مسلمز امریکہ اردو VOA واشنگٹن